وہ گفتگو ہے اس میں میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ سبر کی تین قسمیں ہیں ایک سبر ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت پر سبر کرنا یعنی گرمیوں میں روزہ رکھنا وہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے یہ سبر کرنا پڑے گا سردیوں میں صبح اٹھ کر غسل جنابت کرنا تکلیف دے کام ہے سبر کرنا پڑے گا یہ ہے اللہ کی شریعت کے اوپر سبر ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیوی تکلیف کے اوپر سبر دنیا میں انسان کو غم بھی پہنچتا ہے کبھی کسی کا جوان بیٹا فود ہو جاتا ہے کسی کی ماں مر جاتی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے ان حادثات پر سبر کرنا یہ سبر کی دوسری فارم ہے اور تیسری فارم ہے گناہوں پر سبر کرنا یعنی انسان کی خواہش ہے کہ میں حرام خوری کر کے رات و رات امیر بن جم لیکن وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں یار اللہ کے حضور میری پکڑ ہو جائے گی مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہئے حلال اور حرام کی اگر میں نے تمیز نہ کی تو کیامل دن مارا جاؤں گا اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کے جو حرام کردہ کام ہے ان کے اوپر جو سبر کیا جاتا ہے یہ سبر کی تیسری فارم نمبر ایک فرائز کے اوپر سبر شریعت کے اوپر سبر نمبر دو مصیبتوں کے اوپر سبر اور نمبر تین گناہوں سے بچنے پر سبر اب آنکھوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھائیو سبر ہی تو کرنا پڑتا ہے جس میں سبر نہیں ہوگا تو بدنگاہی کرے گا حرام خوری کرے گا برے کام کرے گا تو سبر بڑی ضروری چیز ہے تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے ان کے سبر کے بدلے میں تو اب دنیا میں ہم جتنے بھی نیک عمال بھی کر رہے ہیں بیسیکل یہ سبر ہی ہے یہ آپ لوگ جو ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں درس کے لیے تو سبر کے ساتھ ظاہر ہے اپنی روٹین چھوڑ گئی آیا ہے نا یہاں پہ یہ بھی سبر ہے نماز کے لیے پانچ وقت روزانہ جانا سبر ہے ظاہر ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ جانا پڑتا ہے وضو کرنا پڑتا ہے پھر مسجد میں ٹائم دینا پڑتا ہے اور ایک وقت نکال کے پھر ایک دن کا تو مسئلہ نہیں ہے جان چھوڑ جاتی اگر ایک دن کا ہی مسئلہ ہوتا ہے یہ روزانہ پانچ دفعہ ہے اس لیے آپ دیکھیں گے جو نمازیں نہیں پڑتے نا وہ سب زیادہ نارے لگا رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کیونکہ موت تو ایک دفعہ آنی ہے نا وہ بھی انہوں نے کوئی دینی جانب آنی ہے تو لیکن وہ ایک تیرارٹیکل رہ رہ لگا دیتے ہیں انہی کو کہیں بھئی غلامی رسول میں موت قبول ہے موت تو بہت بڑی چیز ہے بھئی غلامی رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز میری آنکھوں کی دھنڈک ہے تو اپنے نبی کے آنکھوں کی دھنڈک کی فکر تو کر پانچ وقت کی نماز تو پڑ اے پائیو کھا گا میں تو پتہ چل گیا ہے وہ موت کیا قبول ہے تو اس قسم کے لولے لگڑے جو دعوے کیا جاتے ہیں ان کی کوئی